نون پولر کوولنٹ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی نون پولر کیا ہے اور یہ بانڈ کس طرح سے بنتا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جی یہاں پر کوولنٹ بانڈ ہے یعنی کہ اگین جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا کوولنٹ بانڈ کسی بھی دو ایٹمز کے درمیان جو الیکٹرون کی شیرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے یا ان کے درمیان میں ایک ربط بن جاتا ہے اس کو کوولنٹ بانڈ کہتے ہیں جی یہاں پر ہم کیا دیکھنا چاہ ہیں ایک ایسا کوولینٹ بانڈ جو کہ کیا ہے جی نون پولر ہے یعنی کہ اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہ تو پوزیٹیو چارج ہو اور نہ ہی اس کے اوپر نیگریو چارج ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہاں پر میں ایک زامپل لے لوں ہائیروڈن کی ٹھیک ہے ہم مولیکیول بنا لیتے ہیں ایچ ٹو کا یہاں پر میں نے لکھا جی ایچ ٹو اور ہائیروڈن کا اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے جی وان یعنی کہ اس کے الیکٹرون اور پرٹون Um کی تعداد کتنی ہوتی ہے one ہوتی ہے پرٹون Is میں ایک ہے اور الیکٹرون جو اس کے نیوکلیس میں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے جی sorry الیکٹرون جو اُس کی شیل میں موف کر رہا ہوتا ہے یہ الیکٹرón میں نے ڈوٹ سے ریپرزنٹ کیا جی وہ بھی ایک ہے جبکہ اگر یہاں پر میں ایک اور ہائیروڈن بنا دوں کیونکہ ہم نے کیا بنا ناہی ایچ ٹو کا مولیکیور بنانا یہاں پر میں نے اس کا نیوکلیس بنا دیا تو پرٹون ایک ہے یہاں پر اس کا جب ہم کروس سے شو کر دی ہے الیکٹرون اور ایک کا ڈاٹ سے تو ان دونوں کے درمیان یہ جو میوچل شیرنگ ہو جائے گی یہ جو میں نے بلوک میں بتا دیا جی اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک شل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں چلو ہم اس کو بتا دیتے ہیں جی کہ دو ہائیروجن ایٹم میں اگر اس طرح سے بناوں اور اس کے نیوکلس میں بتاؤں کہ ایک پروٹون یہاں اویلیبل ہے اور اس طرح سے ایک پروٹون یہاں اویلیبل ہے یہ اس کے نیوکلس بنا دیئے اور یہ کروس میں نے اس والے کا الیکٹرون شو کیا اور یہ ڈاٹ اس والے کا تو یہ اس طرح سے بھی ہم بنائے تب بھی بات ٹھیک ہے اور اس طرح سے بنائے تب بھی بات ٹھیک ہے یہ دونوں رپیزنٹ کریں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی کوولنٹ بانڈ بن گیا اب کیا ہے کہ ایک ہی پروٹون یہاں ہے اور ایک الیکٹرون یہاں پر اس والے کا موجود ہے اسی طرح سے ایک پروٹون یہاں پر ہے اور اس کا ایک الیکٹرون موجود ہے تو دونوں کے اوپر opposite charge ہوتا ہے پروٹون کے اوپر positive charge ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں positive اور الیکٹرون کے اوپر negative charge ہوتا ہے اسی طرح سے اس والے الیکٹرون کے اوپر بھی negative charge ہے اور اس کے اوپر کیا ہے جی positive charge ہے اب یہ پروٹون اس کے الیکٹرون کو کھینچ رہا ہے اور یہ والا پروٹون جو ہے وہ اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اب ایکولی ان کے درمیان میں اٹریکشن ہوگی اور ہم کہیں گے کہ جو الیکٹرانک کلاوڈ ہے یا الیکٹران کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں شونا چاہیے الیکٹرانک کلاوڈ ایکشلی جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کس کی فارم میں ہوتے ہیں جی وہ موف کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرانک کلاوڈ کی فارم میں ہوتے ہیں تو ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ equal distribution ہوتی ہے اس کی یہاں پر درمیان میں اس کی equal distribution ہوتی ہے اگر ہم یہاں پر یہ شو کریں تو میں اس طرح سے بھی بتا سکتی ہوں جی کہ اگر ہائیروجن ہم اس طرح سے لکھ دیں کہ ہمارے پاس H2 ہے یہاں پر میں اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہوں چلیں میں یہاں پر بنا دیتی ہوں جی یہاں پر میں نے لکھا H اسی طرح سے یہاں پر میں نے لکھا H ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان single covalent bond ہے تو یہاں پر میں نے ایک single line لگا دی ہے اب ان کے درمیان میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ electronic cloud رہے گا وہ کیا رہے گا اس کے درمیان equal distribution یہاں پر رہے گی ٹھیک ہے ان دونوں کے between رہے گا یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں رہے گا ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر نہ تو کسی ایک کے اوپر electron کی زیادتی ہوگی electronic charge کی زیادتی ہوگئی ہے نہ کسی کے اوپر کمی ہوگی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس equal charge ہے یعنی کہ electron کا جو cloud ہے وہ equal ہے تو اس لئے ہم یہاں پر یہ جو میں نے delta کا sign represent کیا جی s بنا کر اور یہاں سے میں نے اس کو جوڑ دیا اس کو delta بھی represent کر سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے لکھنا پڑے گا delta 0 یعنی کہ اس کے اوپر بھی کوئی charge نہیں ہے اور یہاں پر میں 0 لکھ دیتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوئی charge نہیں ہے اگر negative charge ہوتا تو مجھے کیا لکھنا پڑتا جی اس طرح سے کر کے اور negative اور یہاں سے اگر positive charge کو partially positive charge کو یعنی کہ ہلکا سا positive charge یا ہلکا سا negative charge اگر کسی کی اوپر آ جاتا ہے تو ہمیں لکھنا پڑتا یہاں پر اس طرح سے delta کا sign لگا کے اور negative کے اس کے پاس electronic charge کی electronic cloud کی زیادتی ہوگی ہے اس کے پاس electron زیادہ دیر کے لیے آ رہا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے جی اس کے proton زیادہ ہوتے ہیں نیوکلیس میں جو کہ اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں زیادہ قوت سے کھینچ رہے ہوتے ہیں اس لیے بعض اوقات ان کے پاس electronic cloud زیادہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر اگر کسی کے پاس کم ہی رہ جائے گی تو اس کو ہم partially positive sign کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ ہے polarity کے signs جس سے ہم نے represent کرنا ہوتا ہے ان کو show کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں non polar کی بات کر رہی ہوں تو یہاں سے ایک اور ہم بات discuss کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس electro negativity کا scale ہوتا ہے ان electro negativity کے ایک ایٹم کے پاس اگر nucleus میں proton زیادہ ہیں اور وہ دوسرے دوسرے ایٹم کی electrons کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کی electro negativity زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ electro means electron سے نکلا ہے اور negativity یعنی کہ اس کے پاس electron اگر زیادہ کھینچے چلے آئیں گے اس کی طرف زیادہ attract ہو جائیں گے تو اس کے اوپر partially ہم کیا لگا دیں گے نیگیٹیو کا یہ والا sign لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ electro negativity اس کی ہائے ہے اور اس کی طرف electronic charge وہ زیادہ ہو جائے گا جبکہ یہاں پر اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دونوں کے درمیان equally distribute ہوئے ہیں برابر کی مقدار میں ان کے پاس درمیان میں charge موجود ہے تو یہ ایک scale ہوتا ہے جس کو electro negativity کا scale کہتے ہیں اس کے مطابق جو hydrogen کی value نکلتی ہے جی وہ کتنی ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں two point یہاں پر ہمارے پاس ہے جی one ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہے two point one ہی ہے دونوں کی values ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں کو minus کرتے ہیں جی ہم ان کا اگر difference لیں تو یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں ان کی یہ values میں نے لکھی ہیں جی electro negativity کی value یہ بھی لکھی اور یہ بھی میں نے لکھی difference of electro negative values کے لئے میں e لکھ رہی ہوں جی اور یہاں پر میں dot لگا کے n لکھ دیا electro negative values تو جب ہم نے اس کا difference لیا ہے جی تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس answer zero آ جائے گا کس طرح جی یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا of یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں of h2 اس کا کیا آ جائے گا ہمارے پاس answer zero کیونکہ 2.1 minus 2.1 ہم کریں گے تو answer zero آ جائے گا تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ جس کی electro negativity کا difference کیا آئے گا جی zero آئے گا یا پھر ہم کہیں کہ electron کی جو density ہے یا electron کی جو distribution ہے جو electron انہوں نے share کرنا تھا اپنے درمیان میں جو دو electron share کر رہے تھے وہ ان کے درمیان equally distribute رہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں nucleus کے درمیان میں برابر distance میں ہوتے ہیں یا equal distance ہوتا ہے ان کا ایک جیسا ہی فاصلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہے اور وہ covalent bond ایسے ہیں نون polar یعنی کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی partially negative charge آ جاتا ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر partially positive یعنی کہ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electronic cloud نہ تو کسی ایک کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے یا electron کی density یا electron کی تعداد کسی ایک nucleus molecule بنایا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں non polar covalent bond